اسلام علیکم بوئیس آج ہفتہ دو میئی دوہزار بیس ہے آج کے آپ کی ٹائری ہے فرائیڈے کو آپ نے لاہور کی بادشاہی مسجد کے لیسن سٹارٹ کیا تھا آج اسی لیسن کا دوسرا کام ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کا سوال نمبر تین اور چار آپ نے یاد کرنے ہیں اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے قوائد ہیں پیچ نمبر ٹونٹی سیون پر پیچ نمبر ٹونٹی سیون پر آج آپ نے وہ کام اپنا یاد کر کے لکھنا ہے بادشاہی مسجد کا سوال نمبر تین آپ کی بک میں ہے یہاں سے آپ کو روائز کروا رہی ہوں کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باپ کا کیا نام ہے اس کا جواب آپ لکھیں گے بہت اچھے طریقے سے کام کیجئے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باپ کا نام حضوری باپ ہے سوال نمبر چار ہے بادشاہی مسجد کے اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں جواب ہے کہ اس کے اندرونی دیواروں پر مختلف قرآنی آیات درش کی گئی ہیں اور مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں سوال نمبر چار آپ کی کوپی پر جواب ہے اور سوال نمبر تین کا جواب آپ کی بک پر موجود ہے آج کا دوسرا کام آپ کا قوائد ہے پیچ نمبر ٹونٹی سیون پر وہ آپ نے آج لکھنے ہیں سوال نمبر پانچ ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کا سوال نمبر پانچ ہے یہاں سے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھنا ہے اس کو درست کرنا ہے غلط طریقے سے لکھا ہوا ہے قوائد اور زبان شناسی کے حصولوں کی روشنی میں غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں در اصل میں وہ سچا ہے درست کیسے ہوگا کہ در اصل وہ سچا ہے آبِ زمزم کا پانی متبرک ہے آبِ زمزم بھی لوس آگیا اور پانی بھی آگیا تو درست کیسے ہوگا کہ آبِ زمزم متبرک ہے کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے کوہ ہمالیہ پہاڑ ہی ہے اس لئے دوبارہ بھی پہاڑ کا لفظ یوز کیا گیا ہے جب ہم درست کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے کہ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے اس کا درست کیسے لکھیں گے کہ وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے وہ ذکر مونس کی بھی کلتی ہیں جو آپ نے درست کر کے لکھنی ہے کہ یہ دہی بہت کھٹا ہے یہ آپ کا پیش نمبر ٹونٹی سیمن پر آج کا کام ہے یہ آج آپ نے بہت اچھے طریقے سے کام کرنا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ